اگر خالستان وجود میں آ گیا تو اس کا اصل رخ کدھر ہوگا وہ طاقت خون دینے کی وہ عادی ہو گئی ہے کون اس پورے عرصے میں زیادہ تر سکھ مرے ہیں اور سکھوں ہی نے سکھوں کو مارا لیکن اگر کہیں ان کا ملک بن گیا تو ان کے رخ کدھر ہوں گے ان کا ہیر و رنجید سنگھ کہاں دفن ہے ان کا پنجا صاحب کہاں ہے یہ حریب پور کیا ہے حریب سنگھ للوہ کا یہ آباد کردہ سہر مان سہرہ کیا ہے راجہ مان سنگھ کا سہرہ ہے یہ سارے علاقے تو یہاں ہیں ادھر تو ان کا کوئی مقدس سہر ہی نہیں ہے امرسر سے ادھر ہے جو بھی کچھ ہے ان کا تقدس اور اگر خدا نا خاصتہ پاکستان کی ٹکڑے ہو گئے اگر سندہ لیدہ ہو گیا تو پنجاب ہوگا لینڈ لوٹ اس کے پاس تو کوئی سمندر نہیں اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمنی سرحب کے اس پاس سے آئے اور کوئی عجب نہیں کہ مہارا جہا رجید سنگھ کا دو اکتہ بارا آ جائے جب آپ مسلمان یاد تو کرے اسی شاہی مسجد میں استمر بن گیا تھا مسجدوں کی سیڑھیا یہاں قرآن شریف کے نسخوں سے بنائی گئی خالصہ امپر پاکست کرتا تھا مسجد میں جاتا تھا اور گھوڑے بنے ہوئے تھے